موسکر مہم پرشانت اور اس فلم فرائیڈے ریلیز ہوئی ہے وشال بھارت دواج کی رنگون جس میں مکھے بھومی کائے نبھائی ہیں کنگنا راناؤت، سیف علی خان، شاہد کپور اور ریچرڈ مکیب نے رنگون آزادی سے پہلے کی کہانی ہے یہ ایک لف ٹرائنگل ہے جو غلام بھارت کے دور میں اور وشیوت کے بیکڈروپ میں چلتی ہے اہنسا کو اپنا کر آزادی کے لیے مہادمہ گاندی یہ لڑائی اور سبحاندر بوز کے آزاد ہند فوج کا گٹھن یہ سب فلم میں شامل ہے اور ایسے ہی سنگھرش کے بیچ فلم میں دلیڈ جولیا یعنی کنگنا ایک ایک ایکٹرس بنی ہے جن پر ان کا شادی شدہ پروڈیوسر روسی بل موریا یعنی سیف کا کردار فیدہ ہے جولیا کو برما کی سیما پر سینگوں کا منورنچن کرنے کے لیے بھیڑا جاتا ہے جہاں اسے بھارتی سپاہی نواو ملک یا نشاہد کپور سے عشق ہو جاتا ہے یودھ کی پریش بھومی پر پیار کی تڑپ جلن اور چل کی یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے اس کا انجام جاننے کے لیے آپ رنگون سنما گھروں میں جا کر دیکھئے بات خامی اور خوبیوں کی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات خامیوں کی فلم کی کہانی مضبوط نہیں ہے اس لیے پہلا بھاگ کمزور دیکھتا ہے اسکرپٹ میں گڑ بڑی صاف نظر آتی ہے اور کہانی کی دشاہ سمجھ نہیں آتی فلم کے بھویا کینوز پر کہانی اور اس کی آکمہ کہیں گم ہو جاتی ہے کمزور کہانی کے کارنس کا سکرین پلے بھی ہلا ہوا ہے پہلے بھاگ میں درشکوں کے لیے کہانی سے جڑنا ذرا مشکل ہے جو رنگون کی سب سے بڑی مشکل مجھے نظر آتی ہے فلم کے سپیشل ایفیکس بھی کمزور ہیں وی ایفیکس کا استعمال کئی سینز میں ہوا ہے اور یہ سین نقلی لگتے ہیں ان میں وہ اصلیت یا وہ صفائی نظر نہیں آتی جو ہم ہالی ووڈ فلموں میں دیکھتے ہیں ایکٹنگ کی بات کریں تو پہلے بھاگ میں کوئی بھی ایکٹر پرباہوشالی طرح سے اُبھر کر نہیں آتا یا کہ میں کہوں کہ جو ان کے سینز ہیں وہ پرباہوشالی دھنگ سے اُبھر کر نہیں آتے حالانکہ سبھی ایکٹرز اپنے اپنے کردار میں فٹ ہیں پر اثردار رہیں تو یہ دی فلم کی خامی اور اب بات کرتے ہیں سیدھے خوبیوں کی خوبیوں کی بات کریں تو سب سے پہلے آتی ہے اس میں فلم کی بھویتہ جو کی بہت ہی آگرش ہے کہ فلم کا کینوز بہت بڑا ہے بہت سارے ایسے سینز ہیں جن کو دیکھ کر آپ رومانچت ہو جاتے ہیں ان کا جو فلمانکہ نے وہ کمال کا ہے جتنے بھی یودھ کے سینز ہیں جو سنیمیٹو گریفی ہے جو لوکیشنز ہیں وہ آپ کو پکڑ کے رکھتی ہے آپ کو الگ دکھائی دیتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسی لوکیشنز شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہیں بہت یہ خوبصور طریقے سے کافی سارے درشے ہیں جو فلم آئے گئے ہیں ہوائی جاز کے کچھ سینز ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے جو اوپر سے جب گولہ بارود ہوائی جاز گراتے ہیں وار سینز ہیں اور کچھ ایکشن سیکنز بھی ہیں جو کافی اچھے ہیں اس فلم کے اس کے علاوہ رنگون کے گانے بھی مزیدار ہیں نردیش اکوشال بھارتواز نے جنہیں خود کمپوس کیا ہے وہیں ان کے خوبصورت بول مشہور گیت کار گلزار نے لکھے ہیں میرے پیا گئے انگلیند عشق ہے جیسے قریب قریب سارے گانے فلم کے اچھے ہیں میلیڈیس ہیں اور زبان پر چڑھنے والے ہیں ساتھی ان گانوں کا فلمانکن بھی اچھا ہے خاص طور پر نانا نانا سوری سوری کرتے پیار ہوا انگریزی میں گانے کا سیٹ کریوگرفی اور کاؤسٹیوم سب سر میں نظر آتے ہیں اور اثردار بھی ہیں دوسرے بھاگ میں کالاکاروں کی ایکٹنگ پربھاوشالی طریقے سے اُبھر کر سامنے آتی ہے اس حصے میں درشک کہانی سے جڑ سکتے ہیں اور اس کی وجہ مجھے لگتی ہے فلم کا انیردیشن اور ایڈیٹنگ جو پہلے حصے میں تھوڑی کمزور رہی کانگنا سیف کے بیچ کی تلواروازی کا ایک سین ہے جو کافی کمال کا ہے جہاں سیف کے عشق کا غصہ کانگنا پر نکلتا ہے اسے دلچسپ دھنگ سے شوٹ کیا ہے اور دونوں کالاکاروں نے بہت اچھی طرح سے اسے نبھایا بھی ہے اور یہ سین ایک پربھاوشالی سین کی طرح سامنے نظر آتا ہے سیف کانگنا اور شاہر تینوں کی ایکٹنگ دوسرے حصے میں اچھی طرح سے اُبھر کر آتی ہے اور پربھاوشالی نظر آتی ہے جس کا کارن مجھے لگتا ہے کہ فرس بھاگ میں جو ایڈٹنگ تھی جہاں پہ ایموشن جب اروج پر پہنچنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ جب ٹاپ پر پہنچنے والے ہوتے ہیں وہیں پہ ایڈٹر نے شاید کیچی چلا دی کل ملاقات ایکٹرز کا کام اچھا ہے ایکشن سیکوینسز اچھے ہیں اور کینونس کمال کا ہے پر رنگون کے لیے شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ندیشک وشال بھرادواج نے اس کہانی کو بخوبی سمجھا لیکن پرکٹ نہیں کر پائے تو مجھے لگتا ہے کہ رنگون ایک ایسا مٹھائی کا ڈببہ ہے جس کی پیکیچنگ تو کمال کی ہے پر ڈببے کے اندر رکھی ہوئی مٹھائی کا سواد اتنا مزیدار نہیں ہے کل ملاقات فلم کو میجر سے تھی سٹاس